بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کووڈ کے حوالے سے پریشانی ہے سارے ملک کو پریشانی ہے اور ہمارے خطے کے اندر ہندوستان کے اندر جو اثرات اس کے مرتب ہوئے ہیں اس سے تو بہت ہی زیادہ پریشانی ہے کہ لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک کووڈ کا بڑا حملہ ہو سکتا ہے لہٰذا اس سلسلے کے اندر صرف آپ سے ایک گزارش ہے دیکھیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے وسائل کے اعتبار سے ہم نے وسائل کو بہت بڑا کیا اس کے باوجود تقریباً اسی یا نوے فیصد ہمارے ہسپتالوں کے بیڈ ہمارے ونٹی لیٹرز ہمارے آئی سی ایو ہمارے ساری چیزیں تقریباً اسی پرسنٹ استعمال ہو رہی ہیں اس کا مطلب اگر پاکستان کے اندر کل کی جو اطلاع ہے کہ یہ پھر سات سو آٹھ سو نئے مریض آئے اور پانچ ہزار کے اوپر گیا بڑا کاؤنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ بیس فیصد یہ سات آٹھ ہزار تک اگر پہنچ گیا تو یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اسپتالوں کے بس میں نہیں رہے گی یہ بات اچھا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں ایک منظم قوم کے اعتبار سے میری الگ گزارش ہے مسلمان ایک منظم ڈسپلن قوم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ڈسپلن کیا تھا یہاں تک کہ ہر نماز سے پہلے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے کہ تم نے قطار صحیح بنائی یا نہیں بنائی تو لہٰذا اس قوم سے میری درخواست زیادہ بڑی ہے کہ ایک بہت بڑی آزمائش جس میں آپ بھی پریشان ہوگے سرکار بھی پریشان ہوگی آپ کے رشدار بھی پریشان ہوں گے معاشرہ بھی پریشان ہوگا اس سے بچنے کی ذمہ داری آپ پر ہے اگر آپ نوجوان ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان بوڑھوں کا خیال کر لیجئے جو آپ کے ساتھ ہیں جن کے لیے یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اور سارے ملک کا فوکس اس وقت معاشی ڈیولپمنٹ کی طرف ہے اس وقت مزدوری نوکریاں بڑھ رہی ہیں اس کے اس اعتبار سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں کنسٹرکشن سیکٹر میں تو اس وقت اتفاق سے پاکستان میں ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ ایک بڑھنے کی طرف جاری ہے اور کوویڈی واہ چیزیں جو روک سکتی ہے لہٰذا واپس آتا ہوں میں رمضان کا مہینہ ہے یہ یومِ علی بھی آئے گا اس میں اس میں ترابیہ بھی چل رہی ہیں اس میں عید بھی آئے گی اور عید کی شاپنگ بھی آئے گی تو پانچ چیزوں کو میں ایڈرس کر رہا ہوں آپ سے کہ احتیاط کیجئے نمبر ایک آپ ماسک ضرور پہنے بے انتہا ضروری ہے تین فٹ کے فاصلے سے کم پر اگر کسی سے بات ہو رہی ہو تو ماسک بے انتہا ضروری ہے دنیا بھر کا اتفاق ہے ڈبل ماسکنگ کی بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ زیادہ احتیاط کرنی ہو تو ایک وہ کاغذ والا ماسک اس کے اوپر یہ کپڑے والا ماسک اس طرح کی کامبینیشن سے ڈبل ماسکنگ بھی کر لیں احتیاط بڑھ جائے گی اپنے بزرگ اول تو علماء نے یہ کہا تھا کہ بزرگ جو ہیں وہ تراویوں میں نہ جائیں تو ان کو چھوٹ ہے اس بات کی اگر بزرگ اس کے باوجود زد کریں تراویوں میں جانے کے لیے تو ممکن ہے ڈبل ماسک کر کے کریں تو ماسکنگ ضروری ہے بازار جائیں ضرور ڈبل ماسکنگ کریں شاپنگ کو ڈسٹیبیوٹ کر لیں ضروری نہیں ہے کہ آخری کچھ دنوں میں کریں جو میں ٹی وی پر اور جو کلپس دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو فکر ہے بھی مگر مجبوری سے وہ بازار جا رہے ہیں تو بازار بھی جائیں تو ماسکنگ کریں مسجد میں جائیں تو ماسکنگ کریں ایک دوسرے یہ کہ ہاتھ ضرور دھویں کبھی کبھی چیزوں کے ساتھ یہ چیز لگ جائے گی تو ہاتھ دھونے کی فریکونسی کو بڑھائیں صاحب ان کے ساتھ بیس سیکنڈ تک تیسرے یہ کہ سوشل ڈسٹنسنگ تین فٹ سامنے سے بات ہو رہی ہے تو چھے فٹ تک کر رکھیں برابر میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تین فٹ کا فاصلہ رکھیں یہ تین چار چیزوں پر آپ عمل کر لیجئے ایک مہینہ عمل کر لیجئے عید گزار دیجئے انشاءاللہ جو کیفیت ہندوستان میں ہوئی کہ ساڑھے تین لاکھ ساٹھ ہزار نئے مریض اور پاکستان میں اللہ کا فضل رہا ہے کہ پانچ اچھے ہزار کے کچھ میکسیمم ہوا تھا اور ابھی بھی پانچ ساڑھے پانچ پر ہے مگر اموات بڑھ گئیں کل پرسوں پاکستان میں دو سو ایک اموات ہوئیں لہٰذا میری آپ سے اپیل ہے بڑی سٹرانگ اپیل ہے پرائم میریسٹر صاحب نے بھی کی ہر ذمہ دار آدمی آپ سے یہ کہہ رہا ہے اس میں کسی پارٹی کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہر ذمہ دار آدمی